یہ نرم لہجہ پیاری باتیں تیرے لیے ہیں یہ نرم لہجہ پیاری باتیں تیرے لیے ہیں ہم اس لہجے میں سلام علیکم گائز تو آج کس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اید مبارک سٹیٹس نیم آٹ ویڈیو کیس طرح سے کریٹ کر پائیں گے سارا ٹیٹوریل دینے والے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گائز یہاں سے میں اوپن کر لیتا ہوں پیگزل لیپ ایپ کو پیگزل لیپ ایپ کو کچھ اس طرح سے آپ نے اوپن کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو صحیح ہے ورنہ اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پلی سٹور سے ٹھیک ہے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے اور اس طرح سے اوپن ہوگا اس کے بعد 3 ڈاؤٹ پہ کلک کرنا ہے ایمیج سائز پہ جانا ہے یہاں سے آپ نے ٹائپ کرنا ہے 9 بٹا 16 ٹھیک ہے 9 بٹا 16 آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہ نیو ٹیکسٹ والا اپشن ہے اس کو کر دینا ہے ڈیلیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں سے پہلے نیچے کلک کرنا ہے کلر پیانا ہے آپ نے کلر جو ہے وہ وائٹ رکھ لینا ہے آپ یہاں پہ کلر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو وائٹ ہے وہ زیادہ اچھا رہے گا اس کے بعد فرام گیلری میں جانا ہے سارے مٹیریل کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے وہاں سے آپ نے سارے جو بھی ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے کچھ اس طرح کی پچر ہوگی اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے ریالٹیف سائز پہ آنا ہے اس کی ورث جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر فرام گیلری پہ آپ نے کلک کرنا ہے فرام گیلری کے اوپر آپ نے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کے پاس ایک اور پچر ہوگی اور اس کو بھی آپ نے ریالٹی پوزیشن پہ آگے اس کا بھی فول کر دینا ہے پھر آپ نے فرام گیلری میں جانا ہے اور ایک فوٹ پچر آپ نے اور ایڈ کرنی ہے کچھ اس طرح کی ساری یہ ہم نے دوبارہ پچر یہ ایڈ کر لیا ہے تو اس کو کر دیں گے ڈلیٹ یہاں سے فرام گیلری میں جاتے ہیں تو یہ والی یہ والی پچر ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ریالٹی پوزیشن پہ جانا ہے ہندرڈ پرسنٹ کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تھری پچر ہو گئی ایڈ ان کو آپ نے کر دینا ہے لاک ٹھیک ہے آپ کو دو طرح کی بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا دو طرح کی سٹیٹس بنانے کا طریقہ ڈبل ایکسپوزر والے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنا ہے اس کے بعد ایک ہے کچھ اس طرح کی پچر ہرٹ والی آپ کو ملے گی اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں سے آگے جانا ہے ایریز کلر اس کے اوپر کر کے اس کو تھوڑا سا آپ نے بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اس کو بڑھانے کے بعد یہاں سے اپنے کلر میں آنا ہے کلر اس کا ریڈ کر دینا ہے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے چھوٹا کر لینا ہے اپنے فنگر سے اوپر کلک کر کے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ریلٹی پوزیشن میں آنا ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ سنٹر میں ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کچھ اس طرح سے آ جانا ہے ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا جو نیم ہے وہ آپ نے ٹائپ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں نے اپنا نیم ٹائپ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو لاک کر دینا ہے ایڈ والی پی این جی کو اس کو کر لینا ہے یہاں سے بڑا اس کو بڑا کرنے کے بعد یہاں سے اے بھی فاؤنٹ میں آ جانا ہے یہاں سے آپ نے آپ کے پاس کافی سارے فاؤنٹس پڑے ہیں کوئی بھی اپنے فاؤنٹس جو آپ کو پیارا لگے اچھا لگے اس کو آپ نے یہاں سے ایڈ کر لینا ٹھیک ہے فرز کریں ہم کوئی بھی یہاں سے فاؤنٹ ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس یہ فاؤنٹ پڑا ہے ہے یہ فنٹ ہے ماز کر لیتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو بڑھا کر لیتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اپشن اگر یہاں سے کٹ رہا ہے تو پینڈنگ میں آنا ہے پینڈنگ میں آنے کے بعد یہاں سے سکس پے ادھر سے اور سکس پے رائٹ لیفٹ سے کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بیچ میں جہاں پہ عجیزٹ کرنا ہے کلر میں آنا ہے کلر اس کا جو ہے گو یہ بلیک کر دینا ہے آپ کا ایک سٹری ڈس اس طرح سے بند جائے گا ٹھیک ہے ابھی دوسرا بنانے کا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پー یعنا ہے فراؤں گیلری میں فراؤں گیلری میں آنے کے بعد آپ کو ایک اور پچر ملے گی ہائیڈ والے اس کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کا جو ہے روٹیٹ ہو جائے گا دوسری سائٹ میں اور جانا ہے جونہ کوئی پریسٹس کرنا ہے ریز کللر والے آپشن میں اور اس کا سائز یہاں سے آپ نے جو ہے انگریز کرنا ہے اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ کر دینا ہے کلر ایڈ کرنا کے بعد اس کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے یہاں سے یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کا جو سائز ہے چھوٹا کر کے ریلٹی پوزیشن پیانا ہے اس کو اس طرح سے آپ نے روٹیٹ کر کے ارجسٹ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ٹیکسٹ والے اپشن میں آئیں گے ٹیکسٹ والے اپشن میں آنے کے بعد یہاں سے جو کی بورڈ ہے وہ آپ نے اردو کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نreiben ٹائپ کر لینا ہے یاب نیم میں نینے ٹائپ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو ہے فاؤنٹ ہے وہ اپ نہیں پیزل میں پہلے یہ کافی سارے فاؤنٹ پڑے ہیں تعطیق跟大家 ملوی منص تللیق جیسے یہ کافی سارے فاؤنٹ شاہیں تو جو آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھ لیے میں نے لگا ہے میرہ نسترلیک ہیا گولار تو اس کا جو سائز ہے وہ آپ نے یہاں سے ٹیکسٹ پہ کلک کر کے اس کو بڑھا لینا ہے اس کا سائز جو ہے کچھ اس طرح سے آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں سے کلر میں آنا ہے کلر میں آنے کے بعد اس کو آپ نے اس طرح سے رکھ کے یہاں پہ آنا ہے اور save as image میں آ کے یہاں سے آپ ultra پہ رکھ کے save to gallery کر سکتے ہیں آپ کی picture جو ہے gallery میں save ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنے picture بنانی ہے اگر جو double exposure لگانا ہے وہ ٹک ٹاک سے آپ لگا سکتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہوگا double exposure کس طرح سے لگتا ہے picture میں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی چینل کو آج میں subscribe کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ